بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین گھر کا ڈاکٹر میں خوش حامدید کہتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جس میں ہم کسی بھی بیماری کے مطلق علامات کے مطلق حدویات بتاتے ہیں اگر آپ میں وہ علامات ہیں تو آپ خوش سے دعایت تجیز کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی ہمی پیتھک ڈاکٹر کے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو آج کی ہمارے جو ویڈیو ہے وہ پیٹھ کے کیڑے مقد میں جلن پتلے پخانے پخانہ کرنے کے بعد جلن ہاں ڈے اے فور کون کون سی حدویات ہیں اس کے بارے میں ابھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں بات کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میری اس چینل پر نئے ہیں تو میری اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو بار وقت مل سکے جی ناظرین سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں نیٹرم سلف پیٹھ میں کیڑے مقد میں جلن پخانہ کے بعد درد قبض رہے پخانہ کی بار بار حاجت ہو دست بدبودار ری زور سے ری یعنی گیس زور سے خارج ہو تو نیٹرم سلف سکس ایکس کی تین گولیاں صبح تین گولیاں شام اور تین گولیاں دپہر کو چوسیں یہ پیٹھ میں کیڑے بڑوں اور بچوں کے سبکے ہو سکتے ہیں مقد میں جلن عمومان مواصیر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور پخانہ کے بعد درد قبض بھی بعض اوقات اس سے رہتی ہے اور قبض کی وجہ سے بعض اوقات بار بار پخانہ کی حاجت محسوس ہوتی ہے اور گیس کی یاری کی بہت زیادہ اگر آپ کو شدت ہے تو اس کے لئے آپ نیٹرم سلف سکس ایکس بہت بہترین دعا تجوید کی جاتی ہے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں نیٹرم سلف سکس ایکس ہے یہ بھی پیٹھ کے کیڑے ہوں صرف عمومان عام یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب پخانہ کیا جاتا ہے اس میں سفیل سفیل رنگ کے کیڑے محسوس کیا جاتے ہیں اور اس میں باقی علامات اگر ظاہر نہیں ہو رہی تو اس کے لئے نیٹرم سلف سکس ایکس ہی تین گولیاں صبح تین گولیاں دپہر اور تین گولیاں شام کو چوسیں نمبر تین پہ آ جاتے ہیں کلکیریہ فلور کے لئے پیٹھ کے کیڑے جن کی وجہ سے میدہ میں خارش اور نید نہ آسکے تو کلکیریہ فلور سکس ایکس دعا تجویز کی جاتی ہے عمومن بچوں میں ایسی بماریاں آئی جاتی ہیں کہ بچوں میں نید نہیں آتی بڑوں میں عمومن کام ہو جاتا ہے اور میدہ میں خارش محسوس کی جاتی ہے تو اس کے لئے سب سے بہترین دعا جو ہے کلکیریہ فلور سکس ایکس تجویز کی جاتی ہے تو آپ ان تینوں میں سے علامات کے مطابق آپ دعا خود تجویز کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ استعمال کریں آپ اس سے بہتر ریزلٹ محسوس کریں گے یہ ناظرین کیسے لگی آج کی ہماری یہ معلومات و ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم